اے مسلمانوں جب گناہ کی اڈوں پہ جاؤ تو اس وقت قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو ایک وقت تو آنا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی خدا کے لیے آخرت کی تیاری کرو اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے زندگی گناہوں کی اڈوں کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے مال پہ یاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے میرا حف فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تھوڑی سے زندگی پا کر کون اچھ عمل کرتا ہے اچھے عمل کے لیے آئے ہو دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دل کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو اس سلسلے میں فکر کرو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو تو غیر مسلموں کو کافروں کو مشرکوں کو یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی تھٹی فس منانے لگے اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات اور اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی تاعتت رکھیے حدیث ہے اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جورت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بدنظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی کتنا باغیرت ہے جوان تو تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تُو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تُو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے تیری بیٹیاں بچ جائے گی اگر تُو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے اگر تُو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے تیری بہن بچ جائے گی ورنہ اگر تُو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تُو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی عبرو بھی نہ بچے گی میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی کما تدین و تدان تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا بادشاہ نے مسکرہ کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی آپ ہمیں ڈرارے ہیں اس سے یہ حدیث نہیں ہوگی اور حدیثیں تو ہو کر رہے گی بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لئے کون حمد کرے گا ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لئے حمد کون کرے گا اس عالم نے ہاتھ اٹھا دی اللہ یہ حدیث ہے میں نے پڑھی ہے کتاب میں اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ظاہر کر دے ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی محل میں آئی بادشاہ کھڑا ہو گیا کیا ہوا کابا جان میں بازار سے گزر رہی تھی کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیئے بادشاہ کی آنکھ میں آسو آگئے کہا بیٹی جا جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس علم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہا کیوں تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے گلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا لیکن زنا کے لیے گیا ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا لیکن مجھے ڈر لگی فوراں میں ہٹ گیا تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی عبرو اللہ بچاتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا جسے آپ دل کے کانوں سے سنیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑا ہو گیا پانچ بیٹیوں کا باپ تھا وہ پانچ بیٹیوں کا باپ بوڑا ہو گیا نماز کا پابن عبادت کا پابن تقوی پریزگاری میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا بستر پہ پڑ گیا ماں بھی بیمار ہو گئی پانچوں بیٹیاں اس قدر تنگ آ گئی کسی کے گھر جاتی ہے کام کرتی ہے محنت کرتی ہے ماں باپ کا علاج کرتی ہے ایک دن بڑی بیٹی کو خیال آیا کہ کب تک یہ گربت یہ تکلیف یہ مسئیبت اس سے نکلنا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مال آنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ حرام کام کرو ایک کام کرتے جہاں شہر کی فائشہ عورتیں بیٹھتی ہے وہی چل کر کے میں بھی بیٹھوں گی جب کوئی آئے گا قیمت تیہ ہوگی عبرو بیج کر دولت کمالیں گی آج کل یہ بہت بڑا عالمیاں ہیں درد دل کے ساتھ کہوں اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بگ رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں کچھ تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گناہ کر رہی ہے لیکن اکثر مسلم بچیوں کا حال یہ ہے کہ وہ گربت کی چکی میں پستے پستے اب اس منزل پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی عبرو بیشنا شروع کر دیا ہے کاش کہ میری قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی منگنی میں تین تین اور پانچ پانچ لاکھ روپے خرچ کرنے کی بجائے ان گریب کی بیٹیوں کی عبرو کو بیشنے سے بچا لیتے ہیں کتنا بڑا عالمیاں ہیں کتنا بڑا عالمیاں ہیں کہ مسلم بیٹیاں بک رہی ہیں ان کی عبرو بک رہی ہیں اس کے ذمہ دار صریف وہ نہیں بلکہ پوری امت ہے دنیا کا ہر مسلمان ہے نہ سملو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں عبادت صریف نماز نہیں ہے عبادت صریف روزہ نہیں ہے اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنی محنت کی کمائے سے کسی کی عبرو کو بکنے سے بچانو کسی کی عبرو کو تحفظ دے دو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ لڑکی کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی نکلی باپ کو یہ کہہ کر میں ابھی آتی ہوں اور آنے کے بعد جب وہ نکلی ہے تو رات دیر گئے وہ شام کو رات دیر گئے جب وہ لوٹی شام کو نکلی تھی رات دیر گئے جب وہ لوٹی تو لوٹنے کے بعد وہ باپ کے پاس بیٹھ کر کے اور ماں کے پاس قدموں پہ بیٹھ کر بہت روئی خالیات گئی تھی خالیات واپس آگئی باپ نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے ماں نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے اس وقت اس لڑکی نے کہا پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں پھر بعد بتاؤں گی اس وقت تو ماں باپ نے کہا بیٹی ہم نے تجھے معاف کیا غلطی کیا ہوئی کہا غلطی کرنے گئی تھی لیکن ہوئی نہیں کہا کیا ہوا کہا گربت کی چکی میں پستے پستے بہنوں کو فاقہ کشی کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے میرے دل کے جذبات اُبھے اور میں نے سوچا میں اپنی بہنوں کو فاقہ سے بچاؤں گی میں اپنے ماں باپ کی گربت دور کروں گی ہوں بیٹی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی تو میں نے سوچا کہ جہاں شہر کی عباس اور فائشہ عورتیں زنا کا اڈہ سجا کر بیٹھتی ہے میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی جب کوئی آئے گا مضبوط سودا کروں گی اور آبرو بیج کر اپنے ماں باپ کی گربت دور کروں گی لیکن اب باپ جب میں بن سمر کر وہاں جا کر کے بیٹھی تو میری جیسی حسین وہاں کوئی عورت نہیں تھی لیکن جو بھی میرے سامنے آتا خدا جانے کیا ہوتا اس کی نظریں جھک جاتی وہ میری طرف نہیں دیکھتا اور میرے بازو کی عورتوں کی طرف بڑھ جاتا ان کے ساتھ سودے کرتا اور انہیں لے کر کے چلا جاتا میں شام سے لے کر رات دیر کے تک بیٹھی نہیں وہ بازار چلتا رہا لیکن مجھ جیسی خوبصورت وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی لیکن کوئی میری طرف نہیں آیا جو میرے سامنے آیا نظریں جھک گئی آگے چلا گیا باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی اگر ہزار دن تک بھی تو وہاں بیٹھی تو تجھ کو کوئی نہیں چھوٹا اس لیے کہ تیرے باپ نے آج تک کے کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا اور میرے طبی کا فرمان حق ہے جب ہم نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو ہماری بیٹی کیسے دیکھی جائے گی جب ہم نے لوگوں کو تحفظ فرام کیا اپنی بیٹیوں کی عمروں کا سودا مت کرو اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تحفظ دوگے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کو تحفظ عطا فرمائے گا اور اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا بہت جلد اس قرض کو چکانے کے لیے تیار ہو جائیں ہر قرض اپنی مرضی سے دیتے ہو زنا وہ قرض ہے جو اپنی مرضی سے نہیں وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے اب اگر تمہارے دل میں تمہاری بہن کی محبت ہے اگر تمہارے دل میں تمہاری ماں کی محبت ہے اگر تمہارے دل میں تمہاری بیٹیوں کی محبت ہے خدا کے لیے پاک دامن ہو جاؤ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا جو ہو چکا سو ہو چکا اب گیا بقت ہاتھ نہیں آتا لیکن اللہ نے راستے دیئے ہیں اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کے ساتھ پھر یہ نہیں ہوگا اس لیے خدا کے لیے لڑکیوں سے دوستی گرل فرینڈ بائی فرینڈ یہ ساری نحوست اسلام میں نہیں ارے محبت کے لیے تیرا دل اتنا لبریز ہے تو تیری سگی بہن سے محبت کر تیری ماں سے محبت کر جن سے محبت کا حکم ہے اس سے محبت نہیں کرتا اور جن سے اللہ نے محبت کی اجازت نہیں دی ہے محبت کے نام پر ان سے تو ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے مجھے